ویلکم باک آپ دیکھ رہے ہیں سولکتے سوال سیریا میں جنگ کی سازش کی بسات بٹ چکی ہے حالات یہاں تک بگڑ چکے ہیں کہ سیریا کی جنگ کے مسئلے پر روس اور ترکی آمنے سامنے ہیں اور جنگ کا خطرہ اس لیے بھی بڑھ گیا ہے کیونکہ امریکہ نے ترکی کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے سیریا کی زمین پر سازشوں کی بسات خطرناک چال چل رہے مہرے اور وزیر سیریا کی جنگ میں ترکی اور روس آمنے سامنے تیز ہوتی جا رہی ہے جنگ کی آہر مہا شکتیوں کی مہا سازش ادلیب سیریا کا وہ علاقہ جو دنیا کے لیے دہشت کی وجہ بنتا جا رہا ہے ادلیب جہاں ہو رہی ہر ہر چل پر دنیا کے ہر دیش کی نظار ٹکی ہے ادلیب یعنی وہ علاقہ جو تیسرے وشوید کی وجہ بن سکتا ہے ادلیب میں جنگ کی چنگاری اب دھیرے دھیرے ایک شولہ بنتی جا رہی ہے ادلیب میں اپنا سکھتا چلانے کی جاہت رکھنے والے دو دیش ترکی اور سیریا دونوں اپنے اپنے سٹینڈ پر قائم ہیں اور تمام قراروں کو در کنار کر ایک دوسرے پر موت برسانے کے لیے تیار ہیں فیل حال ماملہ اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ سیریا کی جنگ کی وجہ سے ترکی اور روس میں تکرار پڑ چکی ہے موسیقی 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 تبا طیب ایری صندوقر رشیمی موسیقی 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 جنگ نکتاریم موسیقی 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 بوننیچن کراڈا و ہواڈا ہر نی گریکیورسا چکنمدن دراصل سیریہ میں دو ہزار گیارہ سے چھڑے گرہ ید کے بعد ودروہیوں کو بچانے کے لیے ترکی نے روس کے ساتھ دو ہزار اٹھارہ میں سوچی میں ایک سمجھوتا کیا تھا جس کے تحت سیریہی سرکار نے ادلب کو گیر یدک شیطر گھوشت کر رکھا تھا اور قرار کے مطابق سیریہی سینہ ودروہیوں پر ادلب میں حملہ نہیں کر سکتی تھی لیکن ادلب میں ہی ودروہیوں کا ایک سنگٹھن النسرہ بھی آپریٹ کر رہا ہے جو الکائدہ سے جڑا ہوا ہے اس دوران آئی ایس آئی ایس نے سیریہ میں سر اٹھا لیا آئی ایس آئی ایس کے خاتمے کے نام پر امریکہ نے بھی سیریہ میں دخل دے دیا امریکہ وہاں پی کے کے اور فری سیریہ ناروی کی مدد کرنے لگا پی کے کے کو ترکی ایک آتنگ کی سنگٹھن مانتا ہے لیکن امریکہ کے چلتے وہ ان پر حملے نہیں کر پایا سیریہ سے آئی ایس آئی ایس کے خاتمے کے بعد ترکی نے اپنی سرحد کے پاس سیریہ کے پانچ کلومیٹر اندر تک کردوں کو پیچھے ڈھکیں لیں اور اپنی سرحد کی سرکشہ کے نام پر ایک سیف زون تیار کرنے کی بات کرتے ہوئے سیریہ میں اپنی فوج داخل کر دی بس اسی بات پر ترکی اور سیریہ کے بیچ جنگ کی بنیاد پڑ گئی اس کے بعد ترکی کی سینہ نے ادلب کا رکھ کیا اور سوچی میں ہوئے قرار کے مطابق ادلب میں سیریہ سینہ پر نظر رکھنے کے لیے ترکی نے بارہ اوبزرویشن پوسٹ بنا لیے ایس اے اے یعنی اصد کی سیریہ نارب سینہ نے ادلب پر قبضے کے لیے حملے شروع کر دی اور دھیرے دھیرے کر کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا حالانکہ سیریہ سینہ نے اوبزرویشن پوسٹ پر قبضہ تو نہیں کیا لیکن ترکی کی کچھ پوسٹ کی گھیرہ بندی کر لی جس کے بعد ترکی نے سیریہ سینہ کو ادلب سے پیچھے ہٹنے اور اس پر ہوای اور آٹلری سے حملہ کرنے کی دھمکی دی لیکن سیریہ سینہ پیر کھینچنے کے اُلٹ ادلب کے اندر تک داخل ہوتی چلی گئے انہوں نے راجدھانی دمشک کو تر سیریہ سے جوڑنے والے بے حد مہت پونڈ ایم فائیو ہائیوے کو بھی آزاد کر لیا اس تنا تنی نے جنگ کا روپ تب لے لیا جب سیریہ ہملے میں ترکی کے پانچ سینک مارے گئے اس کے ساتھ بھی ترکی نے روس پر آٹھوک لگایا کہ وہ بھی سیریہ کی مدد کر رہا ہے ترکی کے ایروپ پر روس نے بھی پلٹ بار کرتے ہوئے ساپ کیا کہ سیریہ سینہ ادلب میں آتنکیوں کو نشانہ بنا رہی ہے ترکی نے ادلب سے آتنکی گھٹوں کو نشکری کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی لیکن وہ گروپ اب ادلب سے سیریہ فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اسی فوجی ٹھکانوں پر بھی ان کا آکرمک رکھ ہے حالانکہ جنگ کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ترکی کے راشتھپتی اردوغان نے بدوار کو روس کے راشتھپتی ولادمیر پوتین سے پون پر باتچیت بھی کی تھی لیکن دونوں کی باتچیت بے نتیجار ہی رہی بگن سائن جوہر باشکانمز روسیہ فیدراریسیونو باشکانی ویلادمیر پوتین لے دے بیر تیلیفون گرشمی گرچک تشکرمیشتر وے اونیمزدکی گنلردے دے بسیور بزیم حییتیمیز موسکوویے گلیچک روس حییتلری اکی دفا آنکرہ یا گلیرک دوران بھی سیریہ کی سینہ نے ادلب میں اپنے حملے جاری رکھتی دراصل روس اور ترکی کے بنتے بگڑتے رشتوں کے پیچھے امریکہ اور ترکی کے کھٹے میٹھے سمبند ہیں چونکہ ترکی نے روس کے ساتھ ائر ڈیفنس سسٹم ایس فور ہنڈرڈ کی دیل کی تھی جس کے بعد امریکہ اور ترکی کے رشتوں میں درار آنے لگی تھی لیکن سیریہ میں ودروہیوں کی مدد کے معاملے پر ترکی اور روس کے سمبند بگڑنے لگے لہٰذا ترکی ایک بار پھر اپنے ناٹھو سہیوگی امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے ترکی کے امریکی پالے میں واپس جاتے ہی امریکی ودیش منطری مائک پومپیو نے بھی ترکی کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ادلب میں کل جو سینک مارے گئے میری سمبیدنائیں ان کے پریوار کے ساتھ ہیں اصد سرکار اور روس کے لگاتار ہو رہے حملے روکے جانے چاہیے میں نے جم جیفری کو ان عویوستہ فیلانے والے حملوں پر قدم اٹھانے کی بات چیت کرنے کے لیے امکارہ بھیجا ہے ہم اپنے ناٹھو ساتھی کے ساتھ کھڑے ہیں پوٹے دید روسیہ پی اساد حکومتن کلیور سالحالہ شہید پاشنے سولسن اب سیریا میں چھڑے گھماسان سے یہ ساف ہو چکا ہے کہ سیریا میں کبھی بھی وشف کی دو مہا شکتیوں کے بیچ ایک ایسا دنگل شروع ہو سکتا ہے جس کا خمیازہ پوری دنیا کو اٹھانا پڑ سکتا ہے یعنی سیریا کا ایک چھوٹا سا میدان جنگ ورلڈ وار تھری کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے سیریا میں بڑی جنگ کے خطرے کے علاوہ ایک حادثے سے بھی لوگ امریکی فوج سے بری طرح ناراض ہیں سیریا سے آئے خبر کے مطابق امریکی فوجی تکڑی اور اصد سمرتکوں کے بیچ ہوئی جھڑپ میں ایک سیریای نارگک مارا گیا اور ایک شخص بری طرح سے گھائل ہو گیا دولی سے سیریای نارگک کی موت اصد سرکار کے سمرتکوں سے ہوئی تھی جھڑپ آکھر کے سور جا رہی سیریا کی قوار کو سیریا کے ایک چھوٹے سے کاؤں گھربی ٹموں کی سڑک موت کی سڑک میں تبدیل ہو گئی وہ دوار کو بھاری بھرکم بختہ بند امریکی گاڑیوں کا کافلہ امریکی جھنڈا لہراتے ہوئے یہاں سے گزر رہا تھا لیکن اچانک کافلے کو رکنا پڑا امریکی سین نے ٹکڑی کا راستہ روک دیا گیا تھا ایک طرف امریکہ کی ٹکڑی اور دوسری اور کھمبریٹ امو کے ایک گاؤں کے سینکڑوں لوگ اب سوال اٹھتا ہے یہ سب آخر کیوں ہوا جو امریکہ سیریہ میں آئی ایس آئی ایس کے خاتمے کے لیے ان کی طرف سے لڑ رہا ہے جو امریکہ سیریہی لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے آخر کیوں اس کے سین دستے کے راستے میں روڑا اٹھکایا گیا دراصل یہ سب کچھ شروع ہوا ایک جھڑپ کے بعد ستھانی میڈیا کے مطابق گاؤں سے گزرنے والے ایک امریکی ٹکڑی کا سامنا سیریہ کے راشتباتی بشر الاسد کے سمرتکوں سے ہوا دونوں کے بیچ جھڑپ ہوئی نتیجہ ایک سیریہی ناگرک کی موت ہو گئی اور دوسرا گھائل ہو گیا میڈیا میں آئی خبروں کے مطابق یہ جھڑپ اس وقت ہوئی جب ستھانیے لوگوں نے امریکی کافلے پر پتھراف کیا اور گاڑیوں پر لگے امریکی جھنڈے اتارنے کی کوشش کی سامنے آئی تصویروں میں صاف دکھ رہا ہے کہ ایک سیریہی ناگرک امریکہ کا جھنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے امریکی سینک سے بحث کر رہا ہے اسی دوران امریکی سینک نے اس سیریہی ناگرک کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہا لیکن وہ شخص پیچھے ہٹنے کے بجائے وہاں ڈٹا رہتا ہے ماملہ گرماتہ تک کئی اور سینک گاڑیوں سے نکلا کسی طرح ماملہ شانت کر امریکی سینک ٹکڑی آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن آگے کے راستے میں گڑھا ہونے کی وجہ سے رکھ جاتی ہے اس دوران ایک ستھانی ناگرک بالٹی میں کچھ بھر کر امریکی سینک آفلے پر فیٹنے کی کوشش کرتا ہے امریکی سینکوں نے بیچ بچاؤ کی پوری کوشش کی لیکن جب ماملہ ہاتھ سے نکلتا دکھا تو بندوکیں نکل گئیں امریکی سینکوں نے حالات خراب ہوتے دیکھ گاؤں والوں کو چہتایا بھی لیکن بات بگڑتی چلے گئی اچانک فیضہ گولیوں کی تڑڑاڑا ہٹ سے گونج اٹھی ستھانیے لوگوں نے بھی امریکی ٹکڑی پر جم کر فائرنگ کی اور امریکی سینکوں نے بھی خود کے بچاؤ کے لیے گولیاں چلانی شروع کر دی نتیجہ یہ رہا کہ ایک سیریائی ناگرک مارا گیا اور ایک بری طرح سے غائل ہو گیا اس گھٹنا کو سیریائی کے تمام ستھانی چینلوں پر دکھایا گیا اس کے بعد سے ہی سیریائی ناگرک کی موت کی بات سیریائی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور تب ہی سے سیریائی میں کئی جگہوں پر امریکی سینکوں نے ٹکڑیوں پر ستھانیے لوگ جم کر پتھر بازی کر رہے ہیں اور گجرات سے خبر جہاں بہنسارہ میں ہوئے ایک سلک حادثے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس گھٹنا کا ایک CCTV ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں دکھا کہ ایک سامان دھونے والی تیز رفتار گاڑی نے آگے جا رہی بائک کو ٹکر مار دی ٹکر اتنی زوردار تھی کہ گاڑی کے پر کھچے اڑ گئے حادثے میں دو لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ تصویریں بتا رہے ہیں کہ کتنا خطرناک یہ حادثہ ہوا ہے گجرات کے محسانہ کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر CCTV میں آپ دیکھ رہے ہیں اس حادثے میں دو لوگوں کی موت ہوئی ہے گھٹنا کا ایک CCTV ویڈیو جس میں دکھ رہا ہے کہ ایک سامان دھونے والی تیز رفتار گاڑی نے آگے جا رہی بائک کو ٹکر مار دی ٹکر اتنی زوردار تھی کہ گاڑی کے پر کھچے اڑے حادثے میں دو لوگوں کی جان چلی گئی ہے بہت خطرناک تصویریں گجرات کے محسانہ سے سامنے آ رہی ہے کس طرح سے گاڑیاں آگے وڑھتی جا رہی ہیں اور ایک کے بعد ٹکر ہوئی ہے ٹرک نے ٹکر ماری بائک کو اور اس حادثے میں دو لوگوں کی جان چلی گئی ہے پاکستان کی پردار منتری عمران خان نے آتنگ کی سنگٹن جائش محمد کی سرگنا مسود مظہر کو بچانے کے لیے پورے پاکستان کو ہی دعاو پر لگا رکھا ہے لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جس آتنگ کے سوداگر کو عمران دنیا سے بچاتے پھر رہے ہیں اسی عظر مسود نے ایک بار پھر بھارت کے خلاف اور بڑا آتنگ کی حملہ کرنے کی ایک سازش رچی ہے آتنگ کے آقا عظر مسود کی خوفناک سازش جیش محمد کے سرگنا کی خطرناک چال پاکستان کے بالے عجگر کا خوفناک پیغام مسود ازہر کی سازش ہوئی بے نکاب مسود ازہر کی پلان کا پردہ پاش بھارت پر نشانہ مسود کا مشن مسود ازہر پاکستانی خفی ایجنسی آئیس آئی کی کٹ پتل مسود ازہر پلواما آتنگ کی حملے کا ماسٹر ماہی مسود ازہر سی آر پی ایف کے چالیس جوانوں کا گنہ کار مسود ازہر آتنگ کا عجگر مسود ازہر پاکستانی خفی ایجنسی آئیس آئی کی کٹ پتلی اور ہندوستان کا دشمن نمبر ایک مسود ازہر جیش محمد تحریک فرقان خدم الاسلام کا سرگنا جس کے دل و دماغ میں صرف اور صرف بھارت کے خلاف زہر ہی بھرا ہوا ہے مسود ازہر آتنگ کا وہ آقا جو اپنے ذہن میں دن رات صرف اور صرف بھارت کے خلاف آتنگ کی سازشوں کے جال ہی بنا کرتا ہے مسود ازہر پاکستانی خفی ایجنسی آئیس آئی کا وہ گرگا جو پاکستان میں بیٹھ کر جہاد کے نام پر پاکستان کی سینہ اور اس کی خفی ایجنسی آئیس آئی کی نگہبانی میں اپنی آتنگ کی ویکٹری چلا رہا ہے بھارتی خفی ایجنسیوں نے پاکستان کی گوت میں بیٹھے اور عمران خان کے چہیت آتنگ کی سنگٹھن جائش محمد کے سرگنا مسود ازہر کی رچی ایک سازش کو بینکاب کیا ہے سازش ہندوستان میں ایک بار پھر ایک بڑا آتنگ کی حملہ کرنے کی یہ راز تو پوری دنیا جانتی ہے کہ سال دو ہزار انیس میں بالا کوٹ پر بھارتی وائیو سینہ کی سرجکل سٹرائک کے بعد بند پڑے بالا کوٹ میں جائش کا ٹرننگ سینٹر ایک بار پھر کھول دیا گیا ہے لیکن اب ایک بار پھر پاکستان کی خفی ایجنسی آئیس آئی کے اشارے پر جائش کا سرگنا مسود ازہر بھارت کے خلاف اپنی ناپاک سازشوں کا جال بن رہا ہے پاکستان نے یہ بالا کوٹ کا جو کیمپ ہے پھر سے ری ایکٹیویٹ کرا کر کے ان آتنگ کیوں کے منوبل کو بڑھانے کے لیے ہی ایک کاری کیا ہے تاکہ ان آتنگ کیوں کو یہ ایک میسیج دیا جا سکے کہ پاکستان آج بھی بھارت کے اتنے بڑے آپریشن کے بعد بھی جو ہے پاکستان آج بھی انہیں سپورٹ کر رہا ہے آج بھی اس آتنگ کی کیمپ کو اس نے کھڑا کر دیا ہے ان کے لیے کچھ کام آنے والا ہوگا آئی ایس آئی کی طرف سے تو اس وجہ سے دوبارہ سے یہ ٹریننگ کپ انہوں نے کھولا ہے ازہر مسود اپنا ٹریننگ کپ نہیں کھول سکتا جب تک ان کو پاکستانی آمی کی طرف سے اور خاص کر آئی ایس آئی کی طرف سے کلیر ڈیریکشن ہو کہ وہ آپ ٹریننگ دوبارہ سے شروع کرے دراصل بھارتی خفی ایجنسی نے مسود ازہر کے اپنے گرگوں کو بھیجے ایک کوڈیڈ میسیج کو انٹرسیپٹ کیا ہے مسود ازہر نے یہ میسیج جیش کے آتنگیوں کو بارہ پروری کو بھیجا تھا اس میسیج میں لکھا ہے فورن میڈیسن کو ختم کرنا ہوگا بھارتی خفی ایجنسیوں کے مطابق اس کوڈیڈ میسیج کے تین مطلب ہو سکتے ہیں پہلا یہ کہ کشمیر جانے والے ویدیش ڈیلیگیشن پر آتنگی حملہ کیا جائے دوسرا امریکی راشت پتی ڈانلڈ ٹرمپ کے بھارت آنے پر آتنگی حملے کی سازش اور تیسرا یہ کہ رافائل اور سخوئی جیسے فائٹر جیٹ والے ائر پیس پر حملے کی سازش پاکستان اس سمیں یہ کوشش کر سکتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان راجنہیکوں کے اوپر حملے کرا کر کے پوری انٹرنیشنل کمیٹی کا دھیان بھارت کی طرف کھیچا جائے اور جب یہ کوئی حملہ کرائے جائے گا تو اس کی جمعیداری ہے آتنگی سنگٹھن لیں گے اور پھر اس مادہم سے پوری انٹرنیشنل کمیٹی کا دھیان کشمیر کے مددے پہ جائے گا ہر ایک کوڈڈ میسیج خاص کر اس پرکار کا یہ دیش کے لیے ایک میں مانتا ہوں خطرے کی گنٹی ہے اور ہمیں بلکل چوکس رہنا چاہیے اور پتہ لگانا چاہیے کی یہ کیا میسیج ہے اور اس کے ہمارے لیے کیا پرنام ہو سکتے ہیں اس سے پہلے بھارتی ایک خوفیہ ایجنسیوں نے ابھی حالی میں جائش محمد کے ایک بڑی ساجش کو بینکاب کیا تھا اس ساجش کے تحت دلی، مہراشت، کرناٹک، اتر پردیش، بیہار، اتراخند یعنی چھے راجیوں میں آپریٹ کر رہے جائش کے چھے موڈیول نے دلی میں حملے کی ساجش رچی تھی جائش کے یہ تمام موڈیول پاکستان میں بیٹھے پلواما حملے کے گناہگاروں کے سمپرک میں تھے بھارتی ایک خوفیہ ایجنسیوں کو پہلی بار جائش کے اتنے بڑے موڈیول کا پتہ چلا ہے آپ کو بتا دیں کہ پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے اشارے پر ہی جائش محمد کے سرگناہ مسود ازہر نے اپنی افضل گروہ بریگیٹ کا دوبارہ پنرگٹھن کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ وہی آتنگ کی تنظیم ہے جس نے جمہو کے سنجوان میں بھارتی سینہ کے بیس کیمپ پر ایک آتنگ کی حملہ کیا تھا بھارتی خوفیہ ایجنسیوں کے مطابق پہلے آتمگھاتی حملہ کرنے والے افضل گروہ بریگیٹ میں سارے پاکستان کے آتنگ کی ہوتے تھے لیکن اب اپنے آقا یعنی پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے پرمان کے بعد جائش کا سرگناہ مسود ازہر افضل گروہ بریگیٹ میں کشمیر کے لوکل آتنگ کیوں کو بھی شامل کر رہا ہے آپ کو بتا دے کہ حال ہی میں کشمیر کے نوشہرہ سیکٹر میں بھارتی سرکشہ بلوں نے جن آتنگیوں کو مار گرائیا تھا وہ سب ہی آتنگی جائش محمد کے افضل گروہ بریگیٹ کے ہی تھے پاکستان افضل گروہ بریگیٹ کے جو آتنگی ہیں ان کا سہرہ لے کر کے اس نئے نیریٹیو کی ساجی سرچ رہا ہے تاکہ وہ پوری دنیا میں ایک میسیج دے سکے کہ کشمیر کے یوہ بھارت کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں جبکہ یہ سچائی تو یہ ہے کہ یہ جو بھی افضل گروہ بریگیٹ کی جتنے بھی آتنگی ہیں وہ پاکستان کی جو آئی ایس آئی آرمی کے دوارہ پوری طریقے سے سپورٹڈ ہوتے ہیں کشمیر کے اندر جو ان کے سمرتھک میں کچھ آتنگوادی ابھی بھی بچے ہیں آپریشن آل آر کے بعد اگر انہی میں سے وہ کسی کو تیار کر سکے یا کشمیریوں کو ہی افضل گروہ بریگیٹ میں ڈال کر ان کو ٹریننگ دے کر پھر اندر آ سکتے ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ ٹیکٹکس ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا سنیوک تراشت مصود اظہر کو ایک ماہی دو ہزار انیس کو گلوبل ٹیرریسٹ گھوشت کر چکا ہے کمال دیکھیں جس آتنگ کی سرگنہ کو پوری دنیا اس کے انجام تک پہنچانا چاہتی ہے اسی دہشتگرد مصود اظہر کو بچانے کے لیے پاکستان کے بردھان منطری عمران خان کی سرکاری مشینری بڑی ہی بے شرمی سے پوری دنیا کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے عمران خان سرکار نے فی ٹی ایف یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی بابندیوں سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا ہے پاکستان سرکار نے فی ٹی ایف کو یہ بیان دیا ہے کہ مصود اظہر اور اس کا پریبار لا پتا ہے اور پاکستان سرکار کو ان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے اس لئے پاکستان مصود اظہر کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے سکتا نیوز ایٹین انڈیا کو بھارتی خفی ایجنسیوں سے ملی پختہ جانکاری کے مطابق مصود اظہر پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد کے پاس راولپنڈی کے ہائی سیکیورٹی والے علاقے میں ہے اور یہ علاقہ کتنا اہم ہے ہم آپ کو یہ اس نقشے کے ذریعے سمجھاتے ہیں یہ راولپنڈی کا چک شہزاد علاقہ ہے اسی چک شہزاد گاؤں میں مصود اظہر پریبار سمیت رہ رہا ہے چک شہزاد گاؤں جنہ روڈ سے سٹا ہوا وی آئی پی علاقہ ہے یہاں پاکستان کے بڑے بڑے نیتاؤں کے فارم ہاؤس ہیں یہی جنہ روڈ چک شہزاد علاقے کو پاکستان کے نیشنل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ سے بھی جوڑتی ہے یعنی مصود اظہر پریباری کو دھیان میں رکھتے ہوئے پاکستان سرکار نے اسے یہاں رکھا ہے اب ذرا جنہ روڈ کے اس حصے کو دیکھئے یہی روڈ اسلام آباد سے سٹے وی آئی پی علاقے بنیگالا بھی جاتی ہے بنیگالا وہ پوشیریا ہے جو راول لکھ سے سٹا ہے اور پاکستان کے پردہان منتری عمران خان کا بنگلہ بھی یہی ہے جس چک شہزاد میں مصود اظہر رہ رہا ہے وہاں سے کچھ ہی دوری پر پاکستان ویدیش منترالے بھی ہے اور اس کے پاس ڈپلومیٹک انکلیو بھی ہے ڈپلومیٹک انکلیو سے ہی پاکستان کی سرکار اور نوکر شاہی چلتی ہے چک شہزاد علاقہ پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد سے محض آٹھ کلومیٹر دور ہے حیرت تو اس بات کی ہے کہ جس مسود اظہر کو بچانے کے لیے پاکستان کی سرکاری مشینری پوری دنیا سے جھوٹ بول رہی ہے اسی مسود اظہر کا علاج پاکستان کی سینہ کی دیکھ ریک میں چل رہا ہے جنوری دو ہزار بیس میں ہی مسود اظہر کو پاکستان سینہ کی سرکشہ میں دو بار اسلام آباد کے معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جایا گیا اور تو اور مسود کا بھائی رو ازگر اور جیش کا بڑا کمانڈر زکیور رحمان لکھوی بھی پاکستان سینہ کے سیف ہاؤس میں چھپے ہوئے ہیں زکیور رحمان لکھوی اسلام آباد کے برما کالنی علاقے میں رہ رہا ہے آج ہم آپ کے سامنے آتنگ کی سرگناہ مسود اظہر اور اس کی آتنگ کی تنظیم جیش محمد سے جڑا ہر وہ راز بے نکاب کر دیں گے جس سے آتنگ بات پر برسوں سے جھوٹ بولتے آ رہے پاکستان کی بھی بولتی بند ہو جائے گی بہاولپور پاکستان کا گیاروان سب سے بڑا شہر بہاولپور اپنی نوابی کوٹھیوں اور دوسری خوبصورت عمارتوں کے لیے مشہور ہے بہاولپور پاکستان میں ایک زمانے میں چشتی صوفی پرمپرا کا کیندر بھی رہا ہے لیکن پچھلے بیس سال سے وہی بہاولپور جائش محمد کے سرگناہ مولانا مسود اظہر کا ڈھکانہ بنا ہوا ہے جی ہاں پاکستانی خفیہ ایجنسیا یسائی کا گرگا اور دہشت کا سوداگر مسود اظہر پچھلے بیس سال سے بہاولپور سے اپنی آتنگ کی فریکٹری چلا رہا ہے مرکز عثمانوالی ریلوے لینک روڈ بہاولپور پنجاب پاکستان جائش محمد کا ہیڈ کوارٹر یہ جائش محمد کے آقا مسود اظہر کا پاکستان میں ووٹھکانہ ہے جہاں سے وہ اپنی دہشت کا کاروبار چلا رہا ہے کمال دیکھئے مسود اظہر پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کی سرزمی سے اپنی آتنگ کی نرسری چلا رہا ہے اور پاکستان کے پردھان منطرے ہندوستان سے سبو مانگتے ہیں بھارتے خفیہ ایجنسیوں کے مطابق مسود اظہر کا یہ ٹھکانہ تین ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے اور جائش محمد کی ساری اور سبھی سازشیں یہی پر پنپتی ہیں نیوز ایٹین انڈیا کو ملی ایکسکلوزیف جانکاری کے مطابق مسود اظہر نے اپنے آتنگ کے کاروبار کے لیے دو ہزار پندرہ میں بہاول پور میں ہی ایک اور اڈب ہی تیار کر لیا تھا مرکز سبحان اللہ بہاول پور کراچی روڈ پنجاب پاکستان جائش محمد کا نیا تھکانہ نیوز ایٹین انڈیا کو ملی ایکسکلوزیف جانکاری کے مطابق مسود اظہر نے بہاول پور میں ہی اپنے اس نئے تھکانے کو بنانے کا کام سال دو ہزار پارہ میں شروع کیا تھا اور سال دو ہزار پندرہ تک اس کا یہ نیا تھکانہ تیار ہو چکا تھا بھرتی خفیہ ایجنسی کے مطابق مرکز سبحان اللہ میں اس وقت چھ سو لوگوں کے رہنے کا انتظام کیا گیا اور مسود کے اس اڈے کے اندر ایک آدھونک جم اور سویمنگ پول بھی ہے یہیں سے مسود اظہر اور اس کے آتنگ کی بھائی مل کر معصوم مسلم نوجوانوں کو مذہب اور جہاد کے نام پر بہکا کر آتنگ وادی بنانے کا کام کرتے ہیں مسود اظہر پاکستان کے بہاول پور میں رہتا ہے مسود اظہر پاکستان میں موجود ہے مسود اظہر پاکستان میں بہاول پور کے اپنے تھکانے سے ہندوستان کے خلاف آتنگ کی سازشوں کے جالب بنتا ہے مسود اظہر بہاول پور سے برسوں سے بھارت کے خلاف اپنے آتنگ کے اڈے سے اپنی زہریلی تقریریں جاری کرتا رہتا ہے اور پاکستان کے پردھان منطری عمران خان صاحب کو مسود اظہر کے خلاف سبوز جاہیے